موسیقی یہاں یعنی امریکہ میں کتابوں کی دکانوں پر جانا مجھ کو بہت پسند ہے اور یقین جانئے کتابوں کی ان دکانوں پر جا کر بہت خوشی اور مسررت کا احساس ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان دکانوں میں وقت خاصا ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے باہر کے دنیا چاہے جیسی آپا دھاپی کی ہو مگر جو ہی دکان کے اندر داخل ہوئے کہ لگا جیسے سکون آ گیا ان دکانوں میں کتابیں ظاہر ہیں بڑے سلیقے اور کرینے سے اپنے موضوع کے مطابق لگی ہوتی ہیں کوئی بھی کتاب اٹھا کر جتنی دیر چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں دکان میں سوفے پڑے ہیں چائے کافی اور ہلکہ پھلکہ کھانے کا سامان بھی موجود ہے مگر خریدنے کے لیے مجھ کو چونکہ پبلشنگ اور کور ڈیزائن میں خاص دلچسپی ہے اس لیے ان موقعوں پر میں کتابوں کی چھپائی اور ان کے سرورف یعنی کور کو بڑے اور سے دیکھتا ہوں ان دکانوں میں انگریزی اور سپینش زبان میں بچوں کی کتابیں میری توجہ کا خاص مرکز بنتی ہیں اس کی دوسری وجہوں کے ساتھ ایک ضرورت یوں بھی رہتی ہے کہ میری بیٹی کو کتابوں کا بڑا شوق ہے میری بیٹی کے پاس ایک کتاب ہے کلک کلیک مو کاؤز دے ٹائپ پہلے اس کی کہانی سنیے ایک کسان کے پاس کچھ گائیں مرغیاں اور بتخیں ہیں ایک روز تبیلے سے ٹائپ رائٹر چلنے کی کھٹر پٹر کی آواز سن کر کسان چونکتا ہے جا کر دیکھتا ہے کہ تبیلے کا دروازہ بند ہے اور اس پر ایک کاغذ لگا ہوا ہے کاغذ پر لکھا ہے کسان صاحب رات کو بڑی سردی ہوتی ہے ہم گائیوں کے لیے کمبل لا دو کسان دروازے پہ چلا کر کہتا ہے کمبل ومبل کچھ نہیں ملے گا یہ جواب سن کر سب گائیں ہڑتال کر دیتی ہیں اگلے روز کسان جب دودھ دونے کو آتا ہے تو دروازے پر ایک اور کاغذ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے کہ آج دودھ نہیں ملے گا یہ پڑھ کر کسان کو بہت غصہ آتا ہے اگلے روز کسان کو ایک اور کاغذ ملتا ہے جس پر لکھا ہے مرگیوں کو بھی رات میں سردی لگتی ہے ان کو بھی کمبل چاہیے پھر ایک اور کاغذ کہ اب نہ دودھ ملے گا اور نہ ہی انڈے ہر روز تبیلے کے دروازے پر کسان کو انڈے اور دودھ کے بجائے ایک پرچہ مل رہا ہے کسان کے لیے دودھ اور انڈے ضروری ہیں کہ یہی اس کی روزی کا ذریعہ ہے اس پر مصیبت یہ کہ اندر سے کھڑر پٹر کھڑر پٹر کی آواز آئے چلی جا رہی ہے آخر کسان اپنا ٹائپ رائٹر نکالتا ہے اور لکھتا ہے پیاری گائیوں اور مرغیوں کمبل نہیں ملے گا تم سب گائے اور مرغی ہو اور مجھ کو دودھ اور انڈے چاہیے بتخ چونکہ اس جھگڑے سے الگ ہے اس لیے کسان اس کو بیچ میں ڈالتا ہے وہ کسان کا پرچہ تبیلے لے جاتی ہے گائے اور مرغیاں اس معاملے پر غور و فکر کرتے ہیں اگلے روز صبح صبح بتخ کسان کے لیے ٹائپ رائٹر سے لکھا ہوا پیغام لے کر پہنچتی ہے کاغذ پر لکھا ہے کمبل کے بدلے ہم ٹائپ رائٹر دینے کو راضی ہیں تبیلے کے دروازے پر کمبل چھوڑ جاؤ ٹائپ رائٹر ہم بہن بتخ کے ہاتھ بھیجوا دیں گے کسان کو یہ سودہ غنیمت معلوم ہوتا ہے وہ تبیلے کے دروازے پر کمبل رکھ آتا ہے اور بتخ کا انتظار کرنے لگتا ہے اگلے روز صبح صبح کسان کو ٹائپ رائٹر سے لکھا ہوا ایک اور پرچہ ملتا ہے اس پر لکھا ہے ہم بتخوں کے لیے ہوز میں کرنے کو کچھ نہیں ہے ہماری تفریح کے لیے اس میں کچھ جھولے لگوا دو تو کیا ہی اچھا ہو تمہاری بتخیں ہیں انگریزی میں لکھی گئی اس کہانی کی زبان اور اس کا بیانیاں اتنا سادہ ہے کہ بچوں کے ذہن پر بار نہیں آتا بچوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ سکھایا جا رہا ہے بچوں کے لیے اچھی تحریر لکھنا بہت مشکل کام ہے ورنہ ذرا سے میں بچوں کی کہانی میں سبق ایسے بھوڑنے پن سے رکھا جاتا ہے کہ کہانی بلکل بکراتی قسم کی تھس تحریر ہو کر رہ جاتی ہے اور جہاں بچوں کو احساس ہوا کہ ان کو کچھ سبق آموز قصہ سنایا جا رہا ہے تب تو اس کا اثر لینا ان پر حرام جانی ہے اب اس کہانی کو دیکھئے گائے اور ٹائپ رائٹر والی اس کہانی میں ایک نہیں بلکہ کئی سبق موجود ہیں اس کہانی کی تشریح کرنے بیٹھئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیسی افلاتونی قسم کی حکایتوں سے بھری ہوئی کہانی ہے ان سبق آموز حکایتوں کو کہانی میں اس مہارت سے بنا گیا ہے کہ ان کا اثر تو ہوگا مگر پڑھنے والے کو معلوم ہی نہ چلے گا کہ کچھ سکھایا جا رہا ہے اسی کو اچھی تحریر کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کا نیو یورک ٹائمز کی بیسٹ سیلر کتابوں میں شمار ہوتا ہے بہرحال بچوں کی کہانیوں کی ایسی بے شمار کتابیں ہیں کہ دکان جاؤ تو جی چاہتا ہے کہ سب کی سب خرید لاؤ میری بیٹی ان انگریزی اور اسپینش کہانیوں کو اپنے طور پر پڑھتی ہے اور میں کبھی کبھی ان کتابوں کو اردو میں لپیٹ کر اس کو سناتا ہوں آدھا